ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ یوکرین کا تیارہ ایرانی مزائل لگنے کے سبب گرا جس کے شوائد موجود ہیں ٹرونٹو میں ایران میں تیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں رکھت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے پاکستان کے مختلف مقامات پر سیارتی غر سے گھومنے والی کینیڈین موٹر سائیکل سوار بلاغر روزی گبریل نے اسلام قبول کر لیا مونٹریال میں فائرنگ کا واقعہ 50 سالہ شخص کو زخمی حالت میں اسفتال منتقل کر دیا گیا امریکی خلائی فورس کی بنیاد ڈال دی گئی ہے ٹرم کا کہنا ہے کہ امریکیوں کی زندگیوں کے دفاع کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کریں گے مزائل حملے میں ایران کسی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا ایرانی جنرل کہتے ہیں کہ حدف صرف امریکہ کی فوجی مشینیں تھیں جنگ کا اختیار ٹرم سے واپس لینے قبل امریکی ایوان نمائندگان سے منظور ووٹنگ کے دوران تین ریپبلکنز نے بل کا ساتھ دیا جبکہ آٹھ ڈیموکریٹز نے مقالفت کی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی جنگیل موسیقی جنگی até میری کنگیچ زندگی پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 کینیڈا کے وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس شوائد اور اطلاعات ہیں کہ تیارہ ایرانی سرزمین سے لاغے گئے میزائل کے سبب تباہ ہوا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ اور یوکرین کے بعد اب کینیڈا کے وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ یوکرین کا تیارہ ایرانی میزائل لگنے کے سبب گرا جس کے شوائد موجود ہیں کینیڈا کے دارالحکومت اٹاوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈین انٹیلیجنس حکام کو اپنے ذرائع سے اطلاع ملی کہ یوکرین کا ایک تیارہ تباہ ہو گیا ہمارے پاس شوائد اور اطلاعات ہیں کہ تیارہ ایرانی سرزمین سے داگے گئے میزائل کے سبب تباہ ہوا کینیڈا کے وزیر آدم نے شوائد سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائیں اور کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تیارہ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تاہم اس حادثے کی تحقیقات ہونا ضروری ہے جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گی جب تک معاملے کی شفاف تحقیقات اعتصاب اور انصاف نہیں کیا جاتا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں دکھائی دیے جانے والا مزائل جہاز پر مارا گیا تھا دوسری جانب برطانوی میڈیا کے مطابق وہاں کے وزیر آزم بورس جانسن نے بیان دیا کہ اطلاعات ہیں کہ مسافر تیارہ ایرانی مزائل سے تباہ ہوا تیارہ تباہ ہونے سے حلاق افراد میں چار برطانوی بھی شامل ہیں خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے تمام فریقین اقدامات کریں خیال رہے کہ ایران میں یوکرین کا تیارہ گر کر تباہ ہونے کے واقعے سے متعلق امریکی ہفتروزہ میکزین نے دعویٰ کیا کہ تیارے کو ایران نے غلطی سے تباہ کیا تھا تیارے کو انٹی ائرکرافت مزائل لگا تھا پینٹاگون اور راک انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام نے اس حدثے سے متعلق آگاہ کیا تیارے کو جو مزائل لگا وہ روسی صافتہ زمین سے فضا میں مار کرنے والا مزائل تی او آر ایم ون تھا نیوز ویک نے کہا کہ پینٹاگون حکام کے مطابق واقعہ غلطی کے باعث پیش آیا تھا سیٹلائٹ کے ذریعے بھی مزائل فائر کرنے کے شوائد ملے ہیں جبکہ ایرانی حکام نے تیارے کو مزائل لگنے کی تردید کی ہے خیال رہے ایران میں یوکرینی تیارہ گرہ تھا جس میں ایک سو چھتر افراد ہلاک ہوئے تھے ٹرونٹو میں ایران میں تیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جہاں رکھت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرونٹو میں ایران میں تیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جہاں رکھت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے نورٹ یارک سیوک سینٹر میں تقریب کے دوران فیضہ سوگوار تھی جب حادثے میں ہلاک ہونے والے جی ٹی اے کے تیس شہریوں کے نام پڑھ کر سنائے گئے واضح رہے کہ ایران میں یکرینی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں ایک سو چھتر افراد ہلاک ہوئے جن میں ترے سٹھ کینیڈین بھی شامل تھے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق کینیڈین شہر مانٹریال، البرٹا، بریٹش کولمبیا، مینیٹوبا، انٹیریو اور نووہ اسکوچیا سے تھا جن میں سے کئی افراد اپنے اہل خانہ کے امراض سفر کر رہے تھے پاکستان کے مختلف مقامات پر سیہاتی غر سے گھومنے والی کینیڈین موٹر سائیکل سوار بلاغر روزی گیبریل نے اسلام قبول کر لیا روزی گیبریل تقریباً چودہ ماہ سے پاکستان میں تھی اور اب انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے لوگوں کے دل جیت لئے اس حوالے سے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کے مختلف مقامات پر سیہاتی غر سے گھومنے والی کینیڈین موٹر سائیکل سوار بلاغر روزی گیبریل نے اسلام قبول کر لیا یاد رہے کہ روزی گیبریل دسمبر 2018 میں ہی پاکستان آئی تھی تو خوف صدا تھی کیونکہ انہیں یہاں کے حوالے سے بہت غلط باتیں بتائی گئی تھی روزی نے پاکستان میں داخل ہوتے ہی میڈیا کو بتانے سمیت اپنی انسٹرگرام پوسٹ میں پاکستان کے حوالے سے پائے جانے والے خدشات سے متعلق لوگوں کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ پاکستان نہ جائیں روزی گیبریل کا کہنا تھا کہ تمام خدشات اور لوگوں کے روکنے کے باوجود پاکستان آئی ہیں اور وہ یہاں کے چالیس مقامات کی سہر کر کے دنیا کو خوبصورتی دکھائیں گی کینیڈین بلاغر اور سیہ خاتون نے بعدی ازہ لاہور کسور ملتان اور گوادر سمیت شمالی علاقہ جات کا بھی تفر کیا تھا اور انہوں نے وہاں جا کر ویڈیوز بھی بنائی تھی روزی گیبریل تقریباً چودہ ماہ سے پاکستان میں تھی اور اب انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے لوگوں کے دل جیت لیے روزی گیبریل نے انسٹرگرام پر بڑی پوسٹ کی اس کے آغاز میں ہی لوگوں کو خوشخبری دی اور بتایا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں روزی گیبریل نے پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے تو پرانا مذہب چار سال قبل چھوڑ دیا تھا تاہم وہ آمن محبت انسانیت اور زندگی گزارنے کے سب سے بہترین داستے بتانے والے مذہب کے دائرے میں داخل ہو چکی ہیں کینیڈین بلاغر نے پوسٹ میں زندگی میں آنے والے مسائل اور مشکلات کا ذکر بھی کیا اور خود کو تکنیکی طور پر پیدائشی مسلمان بھی قرار دیا اور کہا کہ چونکہ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی خدا پر یقین رکھتی تھی روزی گیبریل کا کہنا تھا کہ زندگی کی اگدائی مسلمان ممالک میں گزاری اور اس دوران انہوں نے ہر جگہ پیار امن مسکراتیں دیکھی اور یہی سلطلہ پاکستان میں بھی رہا جس وجہ سے وہ اسلام سے بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے اس کی راہ پر چلنے کا اہد کیا کینیڈین سیاہ خاتون نے پوسٹ میں عالمی سطح پر اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیکنڈے پر بھی بات کی اور لکھا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کی غلط طریقے سے تشریح کی جاتی ہے روڈی گبرائیل نے لکھا کہ در حقیقت اسلام امن محبت اور انسانیت کا مذہب ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ مذہب زندگی کو درست انداز میں آگے بڑھانے اور سکون کا مذہب ہے بلاگر کی جانب سے اسلام قبول کیے جانے کی پوسٹ کیے جانے کے بعد کینیڈا اور پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں موجود ان کے مدہوں نے ان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا مونٹریال میں ڈورویل کے علاقے میں ایک 51 سالہ شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جو فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریال میں ڈورویل کے علاقے میں ایک 51 سالہ شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جو فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا مسکورہ شخص لاجوہ ایوینیو کے قریب پارکنگ لوٹ میں زخمی ہوا تھا پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسکورہ شخص پارکنگ میں موجود تھا جب دو آدمی وہاں آئے اور ان کے جسم کے نچلے حصے پہ گولیاں ماریں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دونوں افراد سیاہ رنگ کی ایس یو وی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہماری فوج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے خلائی فورس کی بنیاد ڈال دی ہمارے پاس نئے لڑاکہ تیارے میں زائل اور سب کچھ ہے اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے کہا ہے کہ امریکی خلائی فورس کی بنیاد ڈال دی گئی ہے امریکیوں کی زندگی کے دفاع کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کریں گے ریاست اوہائیو میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہماری فوج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے خلائی فورس کی بنیاد ڈال دی ہے ہمارے پاس نئے لڑاکہ تیارے میں زائل اور سب کچھ ہے رمکہ کہنا تھا کہ پچھلے سال اکتوبر میں امریکی فوج نے البغدادی کو ٹھکانے لگایا تین سال میں دائش کے ہزاروں جنگجوں کو ہلاک اور ہزاروں کو قید کیا ہم نے دائش کو تھوڑے ہی عرصے میں ختم کر کے دکھایا امریکی صدر نے کہا کہ قاسم سلمانی نے مشرق وستہ میں تباہی اور بربادی پھیلائی قاسم سلمانی نے حالی میں امریکی فوجوں پر بھی راکت حملہ کرایا دنیا کا سب سے بڑا دہشتگر تھا وہ امریکی سفارت خانے کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا مزید کئی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہا تھا یاد رہے کہ ایراک کے شہر بغداد میں ائرپورٹ کے قریب تین جنوری بروز جمعہ امریکی ڈرون حملے میں ایرانی جنرل کاسم سلمانی کو ہلاک کیا گیا تھا ایرانی ملیشیا کے دیگر اہم افراد بھی اس حملے میں ہلاک ہوئے واقعے کے بعد ایران کی جانی سے سخت ردعمل آیا اور بغداد میں امریکی فوجی ایڈو پر درجنوں میزائل داگے گئے جس میں اسی افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا ایک بیان میں ایرانی جنرل حاجی زادہ نے کہا ہے کہ جنرل سلمانی کی قتل کے جواب میں کیے گئے حملے میں ایران لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا اس کا حدف صرف امریکہ کی فوجی مشینیں تھی اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران کے برگیڈیر جنرل آمیر علی حاجی زادہ نے تسلیم کیا ہے کہ مزائل حملے میں ایران کسی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا حدف صرف امریکہ کی فوجی مشینیں تھی ایک بیان میں ایرانی جنرل حاجی زادہ نے کہا ہے کہ جنرل سلمانی کی قتل کے جواب میں کیے گئے حملے میں ایران لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا اس کا حدف صرف امریکہ کی فوجی مشینیں تھی انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ نے دوبارہ غلطی کی تو خطے میں امریکہ اور اس کے تعدیوں کی ایک سو چار پوزیشنس نشانہ بنائی جائیں گی ادھر ایران کے صدر حسن روانی نے برطانیہ کے وزیر آزم بوریس جانسن سے فون پر گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلمانی نے برطانیہ سمیت یورپ کو دائش سے محفوظ بنایا تھا اس موقع پر انہوں نے برطانوی وزیر آزم پر واضح کیا کہ ایران نیوکلیر ریل پر آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا حسن روانی نے کہا کہ اگر جنرل سلمانی نے دائش کو شکست نہ دی ہوتی تو لندن میں آپ تحافظ کا مزہ نہ لے سکتے تھے امریکی صدر ٹرمپ کو فوجی کاروائی کے فیصلے سے قبل کانگریز سے اجازت لینے سے متعلق بل پر ووٹنگ ہوئی جسے ایک سو چورانوے کے مقابلے میں دو سو چوبیس ووٹوں سے مندور کر لیا گیا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ٹرمپ کو فوجی کاروائی کے فیصلے سے قبل کانگریز سے اجازت لینے سے متعلق بل پر ووٹنگ ہوئی جسے ایک سو چورانوے کے مقابلے میں دو سو چوبیس ووٹوں سے مندور کر لیا گیا ٹرمپ سے جنگ کا اختیار واپس لینے کا ڈیموکریٹس کا بل اگلے ہفتے سینٹ میں بیجے جانے کا امکان ہے ووٹنگ کے دوران تین ریپبلیکنز نے بل کا ساتھ دیا جبکہ آٹھ ڈیموکریٹس نے مخالفت کی امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان سے مندور ہونے والے بل کی سینٹ سے مندوری کا امکان نہیں کیونکہ سینٹ میں ریپبلیکنز کی اکثریت ہے دوسری جانبی سپیکر ایوان نمائندگان نینسی پولوسی نے کہا ہے کہ کانگریز کی اجازت کے بغیر ٹرمپ ایران پر حملے کے مجاز نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی